کلپ نمبر 451 اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے 74 تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر قرآن صراط الجنان سمات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلو علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ترجمہ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے یا ایوہا نبی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور علیہ السلام کا نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ اچھے القاب سے پکارا جائے جب خداوند قدوس عز وجل ان کو نام لے کر نہیں پکارتا تو ہم کس شمار میں ہیں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْضًا ترجمہ اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے جاہدِ الْقُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو یعنی کافروں پر تو تلوار اور جنگ سے اور منافقوں پر حجت قائم کرنے سے جہاد کرو اور ان سب پر سختی کرو حضرتِ عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں فساد ہو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حجت و دلائل کے ساتھ اس سے جہاد کیا جائے اور جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ سختی کا برطاؤ کیا جائے يحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسوله من فضله فان يتوبوا يكو خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم اللہ عذابا عذابا علیما فِ الدنيا وَالْآخِرَة وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِير ترجمہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ مو پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا اور ان کے لئے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددکار يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اللہ کی قسم کھاتے ہیں شانِ نزول امام بغوی رحمت اللہ تعالی نے کلبی سے نکل کیا کہ یہ آیت جللاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرورِ عالم علیہ السلام نے تبوک میں خطبہ فرمایا اور اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی وبدمعالی کا ذکر فرمایا یہ سن کر جللاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گھدوں سے بدتر ہیں جب حضور پرنور علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارِ عاقہ علیہ السلام سے جللاس کا مقولہ بیان کیا جللاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے طبی عکرم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم خائیں جللاس نے اثر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عزابدل کی قسم خائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا پھر حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جللاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یارب عزوجل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے آیت میں سن کر جللاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دیا حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا اور میں نے وہ کلمہ کہا تھا اور اب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں رحمت عالم علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے اس آیت میں جمع کسی کے ذکر کیے گئے حالانکہ توہین آمیز بات کہنے والا شخص ایک تھا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پر راضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہیں اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی ایک اول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی اکرم علیہ السلام کو سواری سے گرانے کا ارادہ ہے واقعہ یہ ہے کہ پندرہ کے قریب منافقین کے گروہ نے یہ منصوبہ منایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری سے گرا کر شہید کر دیا جائے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہاک رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے اسی دوران جب حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اونٹو اور اسلحے کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ عز و دل کے دشمنوں دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ یہ سن کر منافقین بھاگ گئے ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن عبی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا جس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا قصد و ارادہ کیا تھا وہ انہیں نہ ملی امام مجاہد رحمت اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جلاس نے افشائے راز کے اندیشے سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی قتل کا ارادہ کیا تھا اس کی نسبت اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو لبی کرم علیہ السلام نے بارہ ہزار درم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا یہاں آیت میں غنی کی نسبت اللہ عز و دل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس پر تفسیری کلام اسی صورت کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کی تفسیر میں